اب آپ کو موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں مصلہ دار بارش جاری ہے جنڈورڈ، مالڈورڈ، گلبرڈ، سمنباد میں بھی بارش چل رہی ہے موڈل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، لکشمی چوک، بادامی باغ میں بھی بارش ہے جبکہ بارش کے باعث ٹرافی کا نظام بھی دھرم برم ہو چکا ہے مزید توصیلات بتائیں کی سامیہ سید جی سامیہ بتائے گا موسم کے حوال بلکل لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں مصلہ دار بارش شروع ہو رہی ہے سردی کی شدت اس میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے آج درجہ حرارت کی بات کیجئے تو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ سارہ ڈگری سینٹی گریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ پچیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے ابھی اس وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سردی کی شدت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے باہر ہرکی بارش بھی ہو رہی ہے بارش کے بارش جو ٹریکٹک کا نظام ہے وہ بہت سے جوہو پہ لاہور کے درہم برہم ہو چکا ہے اس حوالے سے ایم ڈی واسطہ غفران احمد نے واسطہ کو مکمل طور پر الیٹ کر دیا ہے تمام واسطہ کے ڈیسپوزر سٹیشن کی سکرینوں کو ساف رکھا جائے گا جن نیٹرز کو سٹینٹ بائی رکھا جائے گا تمام انڈر پانچز اور مرکزی شہراؤں کو کلیر رکھا جائے گا تاکہ بارش کے بارش جیسے بھی ناغبار صورتحال سے بچا جا سکے ٹھیک ہے سامی ابھی بتائے گا کہ بارش کا جو احوال بتانے والے ہیں وہ ان کا کیا کہنا ہے مزید کتنے دن تک یہ بارش رہے گی بندہ باندھی رہے گی ہمجھے بلکل میں موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہے کہ چوبیس مارچ تک بارش کا سلسلہ اسی طریقے سے ہی جاری رہے گا کبھی ہرکی تو کبھی موصلہ دار بارش اسی طریقے سے ہی جاری رہے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ سامیہ سعید آپ ہمیں موسم کا حوال بتا رہی تھی